اور پانچ کی بات یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ بعض دفعہ وہ گناہ چھوٹا ہوتے ہی نہیں ہم اسے چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بڑا ہوتے ہیں وہ چھوٹا نہیں ہوتا وہ بڑا ہوتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ متحرہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارزاہ تشریف فرما ہے تفسرے ہونے لگے ہماری ماں جی صفیہ کے بارے میں اتنی سی بات کہی انہا لقصیرہ وہ تو ٹھگنی سی ہے ٹھگنی سی چھوٹے گت کی قالت اوفعلت ہا کسا یا کہا یا اشارہ کیا آپ نے اشارت فرمایا لقد کل تھی کلیمہ لوموسی جت بمائل بحری لمزجت عائشہ تُو نے ایسا بول بولا ہے سمندر کے پانیوں میں اس سے ڈال دیا جائے تو سمندروں کے پانی بھی اس بول سے زہری لے ہو جائیں گے ایک شخص گناہگار تھا دوسرا بڑا صالح اور متقی تھا وہ اس کو سمجھاتا رہتا تھا سمجھایا کریں فتوے نہ لگایا کریں آپ کی بڑی مہربان بانی ہوگی دائی بنیں مفتی نہ بنیں نہ سہ بنیں فتوہ باز نہ بنیں جہنم سے بچانے کی تڑپ پیدا کریں نہ یہ کہ ہر ایک کو خارج کر کے دین سے فتوے لگا لگا کے دین سے دور کریں تو جب وہ نہیں سمجھا تو اس میں فتوہ لگایا اس نے ایک دن اس کو گناہ میں دیکھا کہا واللہ لی یغفر اللہ لکھ مجھے اللہ کی قسم ہے اللہ تجھے معاف کریں نہیں سکتا کبھی معاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالی نے کیا اشارت فرمایا منزل لذی یتعلا علی کون ہے جو میری رحمتوں پہ پبندیاں لگاتا میں نے اسے معاف کیا ہے اور تیرے استکبر والے جملے کی وجہ سے تیرے عامال ضائع ہو گئے جناب امو حریرہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کرتے تھے لَغَدْ تَقَلَّا بِقَلِمَةَ اَوْ بَقَدْ دُنْيَا هُوَ آخِرَتَ اس نے ایک ایسا بول بولا کہ ایک بول سے اس نے اپنی دنیا بھی تباہ کر لیا اپنی آخرت بھی برباد کر لیا